منی پلانٹ کی گروتھ کو ڈبل کرنے اور پتیوں کو چمکدار بنانے میں یہ جو یلو پانی دکھ رہا ہے آپ کو میرے ہاتھ میں یہ بہت مدد کرے گا آج کے ویڈیو میں میں ایک ایسی چیز بتانے والی ہوں جس کا استعمال کرنا ہے پندرہ دنوں پر ایک بار اور آپ اپنے منی پلانٹ کے پتیوں کو بہت ہی گھنا اور چمکدار بنا کر رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے منی پلانٹ کی پتیاں بلکل بھی نہیں جلی ہیں سردیوں میں کئی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ سردیوں میں منی پلانٹ کی گروتھ نہیں ہوتی پتیاں بلکل یلو ہی شوکر کے گر رہی ہیں پتیاں کالی پڑ جا رہی ہیں اور گروتھ بھی نہیں ہو رہی تو آپ منی پلانٹ کے لیے صرف تین چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایدی فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے منی پلانٹ کی گروتھ بھی ڈبل ہو رہی ہے اور سردی کا یا گرمی کا یا برسات کا منی پلانٹ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا یہ جو تینوں ٹپس میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ یونیورسل ہے یہ سالوں بھر آپ کو فالو کرنا ہے اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی پودھے کو اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو اس کی پرکرتی کو اس کے نیچر کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ویدر کے ایکارڈنگ ڈھال لیتے ہیں جیسے ابھی سردیا ہے تو اس کے ایکارڈنگ ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں گرمیوں میں اس کے ایکارڈنگ برسات میں اس ویدر کے ایکارڈنگ ویسے ہی منی پلانٹ کو بھی آپ کو ویدر کے ایکارڈنگ سمجھنا ہوگا جیسے ابھی باہر میں اوس ہے یا بہت زیادہ سردی ہے اور ہم ایسے میں پانی لگتار سب ہی پودھوں کو جیسے دیتے ہیں ویسے ایدی دیتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ پتیوں کی جو اسٹیم ہے وہ کالی ہوتی جائے گی اور پتیوں کا ٹپ پہلے جلے گا دیکھئے میں دکھا رہی ہوں کہ کتنا پانی ہے بلکل بھی نہیں ہے پودھے میں پانی یعنی کہ قریب مجھے لگ رہا ہے پندرہ دنوں سے میں نے پانی نہیں ڈالا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سردیاں زیادہ ہو پودھے میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا چاہیے خاص کر منی پلانٹ جیسے پودھے میں جنہیں فلاور پروڈیوس نہیں کرنا ہے جنہیں گرمیاں ہیں تو پودھے میں آپ ڈیلی وارٹرنگ کیجئے یدی آپ کے پودھے کی پتیاں جل رہی ہیں تو سب سے پہلے آپ چیک کیجئے جرور سوائل میں پانی زیادہ ہے یدی پانی زیادہ کسی کارن سے جا چکا ہے اور وارٹر ہو گیا ہے تو گڑائی کر کے اوپر سے دو تین انچ مٹی کو ہٹا دیجئے اور پودھے کو سوکنے دیجئے یدی آپ ریگولر گڑائی کرتے ہیں اپنے پودھے میں تو نشت طور پر پودھا سوست رہتا ہے کیونکہ مٹی میں ہوا کا ایریشن ہوتا رہتا ہے یدی آپ کے ہاں دھوپ بلکل بھی نہیں آ رہی ہے تو پودھے کو صرف اوپن میں رہنے دیجئے بلکل شیڈ میں مت رکھئے کئی لوگ سردیوں میں بھی اپنے پودھوں کو شیڈ میں رکھ دیتے ہیں جس وجہ سے پودھے کو اچت ہوا پانی نہیں مل پاتی اور یدی دھوپ آنا شروع ہو گیا ہے تو اب یہ سمیہ ہے کہ آپ اپنے پودھے کو فرٹیلائز کریں گے ویسے بھی سپرنگ آتے آتے آپ کو اپنے سبھی پودھوں کو فرٹیلائز کرنا چاہیے دیکھئے یہ ہے مسترڈ کیک فرٹیلائزر کیک فارم میں آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس پاودر فارم ہے تو ایک چمچ لے لیجے یا پھر آپ تین سے چار گملوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اتنا بڑا ٹکڑا ہی اینف ہوگا ایک چیز اور دھیان رکھئے یدی سردیاں ہیں تو خاد ہمیشہ پندرہ دینوں کے گیپ پر ہی ڈالیے چاہے وہ آپ کوئی ہوم میڈ فرٹیلائزر ڈال رہے ہیں یا جو بھی فرٹیلائزر آپ دے رہے ہیں کیونکہ پروسس تھوڑی سلو ہو جاتی ہے آپ کا پودھا almost dormant رہتا ہے اب آپ اپنے پودھے کی پروننگ کر سکتے ہیں یدی منی پلانٹ میں بہت بے جان سی پتیاں ہیں تو انہیں کٹ کر دیجے اور کٹ کر کے ہٹا دیجے جڑوں کو disturb نہیں کرنا ہے یدی آپ report کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ فروری کے بعد report کر سکتے ہیں کیونکہ تب موسم اور زیادہ favorable ہو جائے گا mustard cake ہے یہ رات کو ہی آپ پانی میں بھگا کر کے next day use کیجئے یعنی 12 hours کم سے کم یہ پانی میں ہونا چاہیے پانی 1 سے 2 liter آپ لے سکتے ہیں یہ میں اپنے 3 گملوں کے لیے بنا رہے ہوں یدی گملوں کی سنکھیہ زیادہ ہے تو آپ کو quantity بڑھا دینا ہوگا یدی آپ cutting لگانا چاہتے ہیں تو ابھی بہت ہی آرام سے آپ منی پلانٹ کی cutting لگا سکتے ہیں کوئی بھی پرانی stem لیجے سینڈ میں یا کوکو پیٹ میں easily لگا سکتے ہیں پانی کا سپری کیجئے اور ایک سائیڈ رکھ دیجئے آپ دیکھیں گے جڑے تورنت بن گئی ہیں دیکھیں یہ سب منی پلانٹ کی cuttings ہیں جو میں نے لگا رکھی ہیں اور یہ ساری گروہ ہو رہی ہیں ان cuttings کو میں نے ایسے جگہ پہ رکھا ہے جہاں cross ventilation ہو رہی ہے دھوپ آئے یا نہیں آئے لیکن مٹھی dry ہے یدی بہت زیادہ پانی ہوگا تو ہو سکتا ہے جیسے یہ دکھ رہا آپ کو ایک leaf سوک رہی ہے تو leaf سوکنے لگے تو جب بھی آپ cutting لگاتے ہیں اور یدی کسی ایسے جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں ہوا cross ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پودھا بہت جلدی گروہ ہو رہا ہے سینڈ میں لگا لیجئے یا coco pit میں لگا لیجئے اب یہ جو mustard cake fertilizer ہے جب یہ بن کے ready ہو جائے گا next day آپ کو اتنا ہی پتلا پانی لینا ہے کیونکہ یہ fab ہے سردیاں ہیں یدی آپ march میں اسے use کر رہے ہوں گے اور دھوپ تھوڑی سی تیج ہوگی تو پانی کی consistency جو ہے وہ تھوڑی گاڑ ہی ہو سکتی ہے لیکن اتنا ہی پتلا لیجئے اور اسے جڑوں میں ڈال دیجئے جتنی requirement ہے جیسے میرے پودھے میں زیادہ requirement نہیں ہے دیکھئے پانی بلکل سوک گیا جیسے ہی میں نے ڈالا ویسے یہاں کل رات سے ہی بارش ہو رہی ہے تو زیادہ پانی نہ ڈالتے ہوئے میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں کی کس طریقے سے use کرنا ہے جتنی آپ کے گملے کے requirement ہے اتنی جڑوں میں ڈال دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پودھا بہت زیادہ سوست ہو رہا ہے تین سے چار دنوں میں یہ جو mustard cake fertilizer ہے یہ سردیوں میں آپ کے پودھوں کو گرمہت دینے کے ساتھ نئی leaves کو لینے میں stem کو موٹا کرنے میں اور سب سے بڑی بات سوکھنے سے بچاتا ہے اب ایک important چیز money plant کو کہاں رکھیں ہمیشہ open میں رکھئے گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں the cross ventilation ہے لیکن جیسے جیسے دھوپ تیج ہونے لگے گا یعنی اپریل کے بعد سے آپ ایسے جگہ پہ رکھئے جہاں پر تین چار پودھے اور لگے ہوں پودھے پر direct دھوپ نہ پڑ رہی ہو otherwise پتیاں جلنے لگیں گی اور پودھے کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں filtered sunlight ملتی رہے اب اگلی important چیز یہ ہے کہ money plant کے پتیوں کو سوست کیسے بنائیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں پانی سے اسے wash کر رہی ہوں leaves کو دھو رہی ہوں یہ process آپ کو ہر ایک پندرہ دنوں پر کرنا ہے جڑوں میں پانی آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن leaves کا clean ہونا بہت ضروری ہے پتیوں کے دوارا جو یہ پودھے ہوتے ہیں یہ پرکاش translation کی کرتے ہیں جتنا ہی پتے کو آپ clean رکھیں گے آپ کا پودھا اتنا ہی سوست رہے گا آپ پانی کا چھڑکاؤ کچھ اس طریقے سے کریں کہ جڑوں میں پانی نہ جائے لیکن 3 سے 4 دنوں پر بھی leaves کو آپ wash کر سکتے ہیں اور سردیوں میں آپ کم سے کم 10 سے 15 دنوں پر کریں دھنو